موسیقی بردیس میں ایک بار پھر مچے گی نموں کی دھون ویدیشی دھرتی پر پھر بجے گا ہندوستان کا ڈنکا پششیمی دیشوں میں موڈی کی ایسی دھوم تو آپ اب تک دیکھ چکے ہیں اب بھاری ہے مسلم دیش UAE کی موڈی کا دو دن کا یہ UAE دورہ ہر مائنے میں اتحاسک ہے کیونکہ 34 سال بعد کسی بھارتیہ پردھان منتری کا سنیوکت عرب امیرات یعنی UAE کا دورہ ہے پی ایم بننے کے بعد پہلی بار موڈی کھاڑی دیشوں کے دورے پر ہیں اور سب سے اہم یہ کی موڈی پہلی بار کسی مسجد میں جائیں گے پی ایم موڈی کا مسجد میں سجدہ UAE دورے کا سب سے اتحاسک پل ہوگا مسجد جانے کو لے کر موڈی خود کتنے جوش میں ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کی پی ایم موڈی UAE کی راجدھانی ابودھاوی پہنچتے ہی سب سے پہلے وہاں کی مشہور آپ کو دو دن کے UAE دورے پر پردھان منتری نریندر موڈی کا پورا کارکرم بتاتے ہیں بھارتیہ سمیہ کے مطابق شام پانچ بجے اور UAE کے سمیہ کے مطابق دوپہر ساڑھے تین بجے موڈی شیخ زائد جامہ مسجد پہنچیں گے ابودھابی میں موڈی UAE کے پرمخ کراؤن پرنس شیخ محمد بن الجائد ناحیان سے ملاقات کریں گے بھارتیہ سمیہ کے مطابق رات ساڑھے آٹھ بجے موڈی UAE میں بسے بھارتیہ مجدوروں سے ملیں گے اس کے بعد ابودھابی نویش پرادھکرن کے ندیشک وال نعیم کے ساتھ موڈی رات کا کھانا کھائیں گے کل یعنی سترہ اگست کو موڈی ابودھابی سے دوبائی روانہ ہوں گے دوبائی میں موڈی UAE کے وائز پریسیڈنٹ اور پردھان منتری شیخ محمد بن راشد المخدوم سے ملاقات کریں گے کل شام چھ بجے موڈی دوبائی کرکٹ سٹیڈیم میں بھارتیہ سمودائے سے مخاطب ہوں گے سترہ اگست کی رات موڈی دوبائی سے بھارت واپس لوٹیں گے دو دن کے موڈی کے اس دورے میں ساری دنیا کی نظریں موڈی کے دو خاص کارکرموں پر رہیں گی ایک جگہ تو موڈی کا چر پرچت انداز ہی دکھے گا یہ پروگرام ہے دوبائی کے کرکٹ سٹیڈیم میں پروہاسی بھارتیوں کے ساتھ موڈی کی ملاقات ویدیشی دھرتی پر موڈی کی ایسی گونج پردھان منتری کے کرشمائی نترتو کی مثال ہے جو موڈی کے ہر ویدیشی دورے میں نظر آتی ہے کچھ اسی طرح دوبائی کے کرکٹ سٹیڈیم کے باہر بھی سترہ اگست کو لگیں گے موڈی موڈی کے نارے اور بجے گا ہندوستان کا ڈنکا لیکن اسے بھی اہم ہے موڈی کا وہ کارکرم جس پر رہے گی سب کی نظر وہ ہے آج شام ابودہوی کی جامعہ مسجد میں موڈی کا سجدہ آج تک کیوں رو ابودہوی کی مسجد میں موڈی کا سجدہ صرف یو اے اور بھارت کے لئے ہی نہیں ساری دنیا کے لئے بھی اعتیاسک ہوگا اس خاص پل پر ساری دنیا کی نظر بھی ہے کیونکہ اپنی جس چھوی کے لئے پی اے موڈی جانے جاتے ہیں جس چھوی کو لے کر موڈی بھارت میں بھی ویوادوں میں رہ چکے ہیں موڈی کا اس سے بلکل جدہ رنگ آج یو اے ای میں دیکھے گا یو اے ای کی مسجد موڈی کا سجدہ مسجد سے شروع ہوگا موڈی کا مشن یو اے ای مسجد میں موڈی پہنیں گے مسلم ٹوپی مسجد میں جانے کے پیچھے موڈی کا مقصد کیا سنیوک تارب امیرات یعنی یو اے ای کے اعتیاسک طورے میں پی اے موڈی کے ایک اعتیاسک پل کا گواہ بنے گی ابودھا بھی کی یہ مسجد پردان منطری موڈی پر کٹر چھوی ہونے کا داغ ہمیشہ لگتا رہا ہے گجرات کے مکھ منطری رہتے ہوئے موڈی نے جب اپنے سدھاونا مشن کے دوران ایک مولوی کی اور سے دی گئی مسجد ٹوپی کو پہننے سے انکار کر دیا تھا اس وقت جم کر ہنگامہ ہوا تھا پردان منطری موڈی نے اس سال سرکار یا پارٹی کی اور سے اید کے موقع پر کوئی افتار پارٹی بھی نہیں دی اسے لے کر بھی ویروتھی دلوں نے پردان منطری پر نشانہ سادھا تھا اب وہی پردان منطری موڈی کریں گے مسجد میں سچتا جسے لے کر سیاسی دگجوں سے لے کر دنیا بھر کی نظریں موڈی کے اس مسجد طورے پر ہیں شاید اسی لیے موڈی کا یوئی دورہ ایتیہاسک مانا جا رہا ہے اتنا ہی نئی پردان منطری موڈی اپنے یوئی دورے کا آپچارک آگاز ہی مسجد میں سجدے کے ساتھ شروع کریں گے یوئی کی راجدھانی ابودہبی کی جس شیخ زائد مسجد میں موڈی سب سے پہلے جانے والے ہیں وہ بھی ایتیہاسک اور کاریگری کا بیجوڑ نمونہ ہے دنیا کی دس بڑی مسجدوں میں شمار ہے ابودہبی کی شیخ زائد مسجد سفید رنگ کی مسجد کس طریقے زرپردان منطری موڈی پہنچ چکے ہیں یوئی موسیقی 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 یونائٹڈ عورب امیرات یو اے ای کے دورے پر پردھان منتری آبودہ بھی پہنچ چکے ہیں چوتیس سال میں یو اے ای پہنچنے والے پہلے بھارتی اپیام ہیں انیس سو کیاسی میں اندرہ گانتی یو اے ای کے دورے پر گئی تھی اس دیش میں چھبیس لاکھ بھارتی ہیں اگر پردھان منتری کے یو اے ٹرپ کا ذکر کیا جائے تو جو پورا کارکال ہے جو پورا کارکرم ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ابھی وہاں پر پردھان منتری پہنچے ہیں اس سے تھوڑی دیر بعد جو شیخ زید گرانڈ مزد ہے وہاں پر جائیں گے اور اس درمیان یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ دیکھیں گارڈ آف آنر پردھان منتری کو وہاں پر دو دوسیہ دورہ ہے نہ کیول یہاں پر بزنس میٹنگ ہوگی بھارتی لوگوں سے ملاقات ہوگی دونوں دیشوں کے بھی جو افسائی کرشتوں کو صدارنا ایک مقصد ہے آتنگباد سے کیسے نپٹا جائے خاص کر آئیس آئیس کا جو تھریٹ ہے وہ بھی ایک مدہ ہو سکتا ہے پردھان منتری مزدوروں کے اس ریزنچل کیم کا بھی دورہ کریں گے جہاں قریب اٹھائیس ہزار بھارتی رہتے ہیں تین سو لوگوں سے وہاں پر باتچیت کریں گے پردھان منتری اس دیش میں تقریباً چھبیس لاکھ بھارتی ہیں اور سترہ آگز کو ایک بھاوی آئیوجن دوبائی کرکٹ سٹیڈیوم جہاں پر ابھی تک تقریباً پچاس آزار بھارتیوں نے ریجسٹریشن کرا لیا اور اس کے بعد اب پردھان منتری دنیا کی تیسری سب سے بڑی مزد جائیں گے مشہور شیخ زائد مزد اس مزد میں ہاتھ کا بنا ہوا دنیا کا سب سے بڑا کالیم ہے جس پر بیٹھ کر ایک بار میں ہزاروں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں سب سے روچک بات یہ ہے کہ بھارت اور یو اے ای کے رشتوں میں جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً ساٹھ بلین ڈالر کا ہے امریکہ اور چین کے بعد تیسری ستھان پر یو اے ای لیکن بابجود اس کے پچھلے چوتی سال میں کوئی بھی بھارتی پردھان منتری کا وہاں نہیں جانا اپنے آپ میں کئی سوال جن دیتا ہے لیکن ان سوالوں پر اب انکش لگا دیا ہے پردھان منتری کے اس دورے میں تو پردھان منتری کا یہ جو دورہ ہے آبو دبی کا یو اے ای کا یہ شروع ہو چکا ہے کئی مدوں پر باتچیت ہوگی کئی وشیوں پر باتچیت ہوگی اور اگر ٹریڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک بہت ہی زیادہ مہتمو دورہ موڈی پردھان منتری بننے کے بعد چودہ مہینے میں قریب انیس دیشوں کا دورہ کر چکے ہیں ہر ویدیشی دورے میں موڈی کا جادو دنیا کے سرچڑ کر بولا ہے اس بار دوبائی میں بھی ہزاروں پہارتی ہے بے سبری سے کر رہے ہیں اپنے پی ام کا انتظار بھارت سے سٹے پڑوسی دیش بھوٹان کے دورے کے ساتھ شروع ہوا موڈی کا مشن لوگ ایسٹ بھوٹان سے شروع ہوا ویدیش یادراؤں کا موڈی کا کاروہ ایسٹ سے آگے بڑھ کر ویسٹ اور اب ویسٹ ایشیا تک جا بہن جا ہے ان میں آسٹریلیا امریکہ چین اور نیپال سمیں کریم 19 دیش شامل ہیں جہاں موڈی رشتوں کا نیا ادھیائے لکھنے کے لئے پہنچے یعنی چودہ مہنے میں موڈی نے آسٹن ایک سے زیادہ کے ایوریس سے ویدیش یادراؤں کی ہیں ویروہ دھی بے شک اس کے لئے موڈی کو گھیرتے رہتے ہیں کانگریس نے تو یہ الزام تک لگایا کہ موڈی کبھی ہندوستان میں بھی رہیں بھارت میں رہنے کے دوران موڈی کو بھارت دورے پر آیا اہم سمجھوتے بھی ہوئے جو ان کی ویدیش نیتی کی کامیابی کا اشارہ ہے دنیا کے ساتھ اور خاص طور پر پڑوسی ملکوں کے ساتھ موڈی نے اپنے ان رشتوں کا اشارہ تو اسی وقت دے دیا تھا جب 26 مئی 2014 کو انہوں نے پیم پت کی شپت لی اسی دوران انہوں نے سارک دیشوں کے پرموکھوں کو سماروں میں بھلایا تھا آج تک دو تو بردان منتری آبودہ بھی پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر اب سے کچھ ہی کشنوں میں وہ جانے والے ہیں اس مزد میں جو کی دنیا کی سب سے بڑی مزد ہے